اسرائیل کی جنگ میں کو مانوی کوکوکولا کی مطلب پھینک رہا ہے کو مرنڈا پھینک رہا ہے آج کا میکڈاللڈ کا بائیکارٹ چلا ہوا ہے تو یہ لگتا ہے کہ یہ صحیح طریق ہے پہلے تو سب سے یہ سمارٹ فون اپنے زمین پر پٹکے نا وہ تو کوئی نہیں پٹک رہا وہ ان کی ضرورت ہے وہ ان کے چندوں کا ذریعہ ہے اس کے بغیر یہ سٹارٹ نہیں ہوتے تو ان کا سارے کا سارا اسلام جو ہے وہ میکڈاللڈ میں کی ایف سی میں کوکوکولا میں گھز گیا ہے سمارٹ فون کیوں نہیں توڑتے ہی اپنے جب یہ مفتی توڑیں میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا کیونکہ پھر یہ ایک نمبر ہوں گے نا چند چیدہ چیدہ یعنی پروڈٹس کا بائیکارٹ کر رہے ہیں یہ تو میں نے الزامی بات کی ہے میرے نزدیک تو کسی پروڈٹس کا کوئی بائیکارٹ بنتا ہی نہیں ہے اس کی وجہ ہے کہ یہاں پہ ہماری روزی روٹی ان چیزوں کے ساتھ جھوڑی ہوئی ہے مجھے بتائیں یہاں کوکوکولا یا پیفسی یا یہ باقی چیزیں جو ہیں یہاں کوئی غیر مسلم تو آ کے جوب نہیں کر رہے ultimate لیے اگر ان کو نفع پہنچ رہے ہیں میرے بھائی وہ تو دنیا میں آپ کوئی بھی کام کریں آپ جو مسجد کے لیے چندہ بھی کٹھا کرتے ہیں نا اس کا بھی ultimate فائدہ اسرائیل کو ہوتا ہے دنیا کی اکانومی کو وہ rule کر رہے ہیں جو باہر سے ڈالر بیجتے ہیں آپ کی مدرسوں کو چلانے کے لیے اس کا ultimate فائدہ بھی اسرائیل کو ہوتا ہے دنیا میں کئی اکانومک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے نا وہ کہیں نہ کہیں سے اسرائیل کے ساتھ جھوڑی ہوئی ہے یہودیوں کے ساتھ جھوڑی ہوئی ہے اس نہ دنیا میں باولاد نہیں چال سکتے یہ ساری جذباتی ڈاکٹرن ہے تو آندہ جو بھی بائیک آٹ کی بات کرے سکے میرے سامنے موبائل رکھ ادھر اٹ میں آپ مارا گا اور ویڈیو پر آکے انجینئر 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 دا موت روڑاں گا میں اے دیکھ آئی فون فورٹین میں رکھی اے پنر لگاؤں میں یہ آئی فون جو ہے امریکہ کہنا اور اسرائیل کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے وہ امریکہ نے دیا ہے ہر سال چالیس ارب ڈالر چالیس ارب ڈالر اسلے کی مد میں گفٹ کے طور پر اسرائیل کو امریکہ دیتا ہے اور ابھی سو ارب ڈالروں نے اور منظور کر دی ہیں آئی فون کتنے والویاں نے پنے نے امریکہ کہنا تو بس وہ اس طرح ہی ہے سب جذباتی باتیں ہیں